بلوچستانی مسائلستان بنایا گیا ہے اور اس میں سب سے بڑا عادت وفاق کا ہے وفاق میں تو میرے خیال سے آپ لوگ گورمنٹ میں ساتھ ہیں ان کے یعنی کیونکہ ہم پرابینشن لیول پر اپنے لوگوں کے مسائل دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں ذرا بات کرنا چاہوں گی ابھی ریسنٹلی آپ نے پڑا ہوگا کہ وفاق میں جتنی بھی نوکریاں بلوچستان کی مد میں لی گئی ہیں بلوچستان کی گوٹاں وہ تقریباً جالی تو مسائل اور لوکلز پر لی گئی ہوں اور سب سے زیادہ جو افیکٹیو ان میں علاقے ہیں لورلائی، ارنائی، کلاسیف اللہ، جوب اور کوئٹا یہ آپ سب کے سامنے ہیں ارنائی سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کچھ لوگ باسر لوگ آ کے کامیاب ہو گئے انہوں نے وفاق میں اپنی نوکریاں کروا لی اور یہ تمام عالی عدو سے لوگ لے کر یعنی چھوٹے عدو تک وفاق میں بلوچستان کی جتنی نوکریاں ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں یہاں پہ اسی طرح وفاق نے جو دوسرا ظلم بلوچستان پر ڈایا ہے جو بلوچستان کی لوگ بھی اس میں تھوڑے بہت رسپونسبل ہے اس جیس کے اسپیشلی میں ایسے جیڈی ڈی پارٹمنٹ کو کہتی ہوں کہ وہ تھوڑا بہت سمیں ذمہ دار ہے جناب علم ابھی ریسنٹلی ایسے جیڈی کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوا ہے جس میں کچھ الارٹمنٹ غیر منصفانہ طور پر جی ایٹ میں جو تعمیر شدہ فلیٹس ہیں وہ بلوچستان میں وہاں پہ جتنے بھی ڈیپوٹیشن پہ جوبز کر رہے ہیں ان کو الارٹ کیے گئے ہیں اور باقی جو لوگ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جس میں پچیس سے تیسے لوگ ہوں گے جو اسلام آباد میں ہیں ان کو ان لیگل قرار دے کر چودہ دسمبر کو ایک آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ مراسلہ تحریر کیا گیا ہے ریپٹی کمیشنر نے کہ وہ گھر خالی کر رہے ہیں جناب والا یعنی اس صورت میں جہاں پہ وفاق میں جو بلوچستان سے ڈیپوٹیشن بھی جاتے ہیں ایس ان جیڈی نے ایک کمیٹی بنائی ہے وزیر اعلیٰ ان کو وہ گھر الارٹ کرتے ہیں وہ لیگل قرار دیے گئے ہیں لیکن جو بلوچستان سے جاتے ہیں وفاق میں جوب کر رہے ہیں جو بہت ہی کم تعداد میں ہیں ان سے یہ دوبارہ یہ فلیٹس لیے جا رہے ہیں اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ دس پندرہ سال سے با رہ رہے ہیں ان کے بچوں کی ایڈیوکیشن ہے تو لہٰذا وہ ملازمین جن کو ابھی زبردستی نکالا جا رہے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے وفاق میں وہ جوب کر رہے ہیں تو آیا وہ لوگ کیا کریں وہ کہاں جائیں جی ایٹ کے تمام فلیٹس جو ہے نا وہ بلوچستان کے لوگوں کے لئے بنائیں گے وہ صرف ڈیپوڈیشن ملازمین کے لئے نہیں ہے میری اس فورم اس ہاؤس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فوری طور پر کمیٹی تشکیل دیں اور جو اصل اقائق ہے جو اصل مستحق ہے جو فیڈرل لیول پہ بھی بلوچستان کے اصل رہنے والے لوگیں جوبز کر رہے ہیں یہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے کمیٹی یہی پہ بنای جائے ایس ان جی ڈی کو انوالف کیا جائے انہیں بلائے جائے اور یہ جو گھر ان کو الاؤٹ ہوئے ہیں ان کو زبردستی نہ نکالے جو ریل بلوچستان کے اتنے پچیس سے تیس ایسے لوگ ہیں جو گھرانے ہیں جو وہاں پہ آباد ہے باقی سارا آپ کا پنجاب وہاں پہ آباد ہے بلوچستان کا کوئی نہیں اور کچھ ہمارے ڈیپوڈیشن آفیسران ہیں جن کا میں نہیں کہہ سکتی ان کا بھی حق بنتا ہے لیکن ریل جو فارک میں جوب کر رہے ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے ہمیں اس پہ فوری طور پر سٹانس لینے چاہیے کیونکہ چودہ دسمبر ان کو بالکل زبردستی نکالنے پہ ایک مراسلہ بھیجا گیا ہے تو کائنڈی آپ ایک ٹیم تشکیل دیں یہاں پہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور وہ جو ایس این جی ڈی کی سیکرٹری کو بلائیں بالکل وزیر اعلیٰ صاحب کی پریزنس میں کہ کتنے لوگوں کے گھر الوٹ کیے کہیں جی ایٹ کے اور جو بلوچستان کے رہنے والے ریل وہ کتنے ہیں شکریہ میڈم سردار صاحب تو چلا گیا پتہ نہیں زمرہ خان اس پہ کوئی بات کریں گے ظہور صاحب بات کرے اس میں یہ ہے کہ ان کو فلال اس مسئلے کو جو روکا جائے یہ جو نئے اپلیٹس وہاں پہ بنے ہوئے ایک پرانے تھے ایک نئے بنے ہوئے اور اس میں میرے خواہ سے کچھ الارٹ ہوئے ہیں اور وہ جتنے بھی الارٹ ہوئے ہیں میں نے خود ایک آفیسر کے لئے جو آپ پہ آٹیجمنٹ پہ تھا ان کے لئے میں نے کوشش کی لئے کہ نیس انجیڈی نے الارٹ نہیں کروایا اس آفیسر کا کہ یہ آٹیجمنٹ پہ ہیں اور وہ تا بلوچستان کا تو اس مسئلے میں مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے لیکن اتنا علم ہے کہ وہاں پہ جو بھی ہے وہ سارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے باہر سے میرے خیال سے کسی آور صبح کا بندہ وہاں پہ نہیں ہے اور کہ یہ ہوئے ہیں تو بلوچستان کے آفیسر کے نام پہ اگر الارٹ ہوا ہو اور اس نے پھر کسی آور کو دیا ہو تو یہ بات بن سکتی ہے لیکن اس کے بغیر کسی آور کے نام پہ الارٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ رولز ہی نہیں ہے کانون ہی نہیں ہے کوئی ایسا ایگزامپل نہیں ملے گا جو بغیر کسی بلوچستان کے آفیسر کے بغیر کسی کے نام پہ الارٹ ہوا میڈم کو اگر پتہ ہو تو کر لیں اور اگر آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو اس پہ آپ اس انجیڈی سے بھی بات کریں گے وزیرا لائیں گے لیکن اٹھارہ انیس گریٹ کے ملازمتوں میں بلوچستان کو عیسائی بہت کم ملتا تھا ہب بلوچستان کے لوکر اور لوڈمیسائل جنہوں نے پڑے لکے ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے وفاقی اداروں میں بلوچستان کے ہی کورٹے پہ گئے ہیں لیکن وفاقی اداروں کے زیر اثر ہیں ملازم ہیں آپ جو بیجتے ہیں وہ بلوچستان کے ملازم ہوتے ہیں جو اسلامباد میں اپوائنٹ ہوتے ہیں یا ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے پوسٹنگ ہوتی ہے جو لوگ برائے راست وفاقی اداروں میں جن کی ملازمتیں ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے ان کو آوسنگ کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے دس فیصد آپ ان کے لیے اس آوسنگ جو بلوچستان کے حوالے سے بنی ہے دس پرسنٹ جو ہے اس میں وہ بلوچستان کے حوالے رکھیں دوسری بات یہ ہے یہ شورٹ پیریٹ کے لیے ہوگا میں اس کا حال آپ کو بتا رہا ہوں میں دوہزار چار سے اسلام آباد کے بلوچستان کی کمیٹیوں میں تھا اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ دو تین سال کے لیے جب تک ان کے بچے بے گرنا ہو اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ منسٹری آف آوسنگ اور ورڈ کے ساتھ یہ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں ایک ریزولوشن کے تحت کہ بلو اسلام آباد میں کوئی ڈائک سے